موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اوشیجی اللہ فراست آپ دیکھیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مجتمع فور ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے سب سے خیرے ہیڈ لائنز طالبان عورتوں پر پابندیاں واپس لیں یو این سیکیورٹی کانسل کا مطالبہ قرارداد منظور خیرسون میں ریشیا کے حملے تیز زلنسکی نے کہا آنے والا ہفتہ کافی اہم ہوگا رشیا ایران کو سیو تھرڈی فائی فائٹر جیٹس دے گا مغربی ملک ناراض اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں میں جھاڑ پیں سپاہیوں پر لاشوں کی بے حرمتی کا الزام سعودی عرب میں حکومت کے خلاف ٹویٹ پر اور یونیورسٹی پروفیسر کو تیس سال کیجئے امریکہ اور کینیڈا میں بوم سائیکلون سے تباہی جاری پچیس میلین سے زیادہ متاثر انڈیا میں تین دن میں انچالیس انٹرنیشنل پسنجرز کوویٹ پوزیٹیو ملک بھر میں چوکسی انٹرنیشنل فلائٹ پر پابندی زیر غور نہیں اہدداروں نے کہا جنوری میں کوویٹ کیس بڑھ سکتے ہیں ہیڈلائن سے آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیا چلتے ہیں فلسطین کے قلندیہ چیک پوائنٹ پر حراست میں مرنے والے فلسطینیوں کی لاشیں حوالے کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے فلسطینیوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا اس احتجاج کے دوران قدس میں جھڑپے ہوئی جن میں کم سے کم گیارہ فلسطینی زخمی ہوئے اسرائیلی فوج نے حجوم کو تتر بتر کرنے کے لئے گولیاں چلائیں اور آسو گیس شلز کا استعمال کیا ریٹ کرسن سوسائٹی نے بتایا کہ اس کے ڈاکٹرز نے ایک نوجوان کا علاج کیا جس کے پیر میں گولی لگی آٹھ دوسرے لوگ دم گھٹنے سے متاثر ہوئے اور دو جھلز گئے اس احتجاج میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کے پیاروں کی حراست میں موت ہوئی حالی عرصہ میں اسرائیل نے کئی مرتبہ جان بحق فلسطینیوں کی لاشیں حوالے کرنے سے انکار کیا فلسطینیوں کا الزام ہے کہ اسرائیلی فوجی لاشوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں اسی مسئلے پر احتجاج کیا گیا جس کے دوران جھڑپے ہوئی ہیں نابلس سے بھی جھڑپوں کی خبریں ملی ہیں فلسطین انفرمیشن سنٹر نے بتایا کہ مضاعمت کاروں نے اسرائیلی فوج پر حملے کیے غازہ میں اسرائیلی سپاہیوں نے فلسطینی مچہیروں اور کسانوں کو نشانہ بناتے ہوئے حملے کیے مقامی لوگوں نے بتایا کہ اسرائیلی سپاہیوں نے مشین گن سے کھیتوں میں فائرنگ کی اور فلسطینیوں کو پیچھے ہٹنے کے لئے مجبور کیا ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج کی کاروائیوں میں کئی بچے متاثر ہوئے ہیں الخلیل یاہی بران شہر میں اسرائیلی فوج نہیں ہے آس گیس شلز پھینکے جس کی وجہ سے کئی بچے دم گھٹنے سے متاثر ہوئے ریشیا جلدی ایران کو سکھوئی فائٹر جیٹس دے گا جس سے مغربی ملک کافی ناراض ہیں ایران اور ریشیا نے حالی عرصے میں فوجی تعاون بڑھایا ہے مغربی ملک پہلے ہی دونوں ملکوں کے بیچ فوجی تعاون پر فکر مند ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ایران اور ریشیا کے درمیان فوجی تعاون سے پوری دنیا کو خطرہ ہوگا حالی عرصے میں ریشیا نے یوکرین جنگ میں ایرانی ڈرونز کا استعمال کیا ہے یہ ایرانی ڈرونز یوکرین کے انرجی سیکٹر کو ٹھپ کرنے میں کافی کارگر ثابت ہوئے ہیں ایٹلی میں ایران کی سفیر کو طلب کرتے ہوئے ایران میں احتجاجیوں کے خلاف کریک ڈاؤن پر سوال کیے گئے انٹونیو تجانی نے کہا کہ احتجاج پر حکومت کا ریسپونس ناقابل قبول ہے ریشیا نے خیرسون میں حملے تیز کر دی ہیں جس کے بعد سینکڑوں شہری فرار ہو گئے پچھلے کچھ دنوں سے خیرسون میں مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں اب حملے بہت تیز ہو گئے ہیں خیرسون فوجی اعتبار سے ایک اہم علاقہ ہے اس سے کرائمیا کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے یوکرین جنگ کے تین سو آٹھ دن پورے ہو گئے ہیں ریشیا نے فوج نے کہا کہ پچھلے کچھ دنوں میں یوکرین کی فوج کو بھاری نقصان پہنچا یوکرین کے وزیر خارج نے کہا کہ چارشنبے کو خیرسون میں ایک میٹینیٹی ہاسپٹل پر بھی حملہ کیا گیا ینایڈ نیشنز نے کہا کہ یوکرین جنگ میں کم سے کم اٹھارہ ہزار سیویلینز ہلاک ہوئے ہیں ریشیا نے فیبروری میں یوکرین پر حملے شروع کیے ینایڈ نیشنز کے انسانی حقوق سے متعلق ادارے نے فیگر جاری کرتے ہوئے کہا چوبیس فیبروری سے چوبیس دسمبر کے درمیان یوکرین میں سترہ ہزار آٹھ سو اکتیس سیویلینز ہلاک یہ زخمی ہوئے چھ ہزار آٹھ سو چوراسی سیویلینز مارے گئے جن میں دو ہزار سات سو انیس مرد ایک ہزار آٹھ سو بتیس عورتیں اور ایک سو پچھتر لڑکیاں اور دو سو لڑکے شامل ہیں یہ تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے جملہ دس ہزار نو سو سنتالیس لوگ زخمی ہوئے جن میں دونسک اور لہانس کے زیادہ لوگ شامل ہیں یوکرین کے صدر وولڈ امیر زلنسکی نے عالمی لیڈر سے کہا ہے کہ وہ دس نکاتی امن منصوبے کو قبول کریں جو انہوں نے جی ٹوینٹی کے نومبر سیشن میں پیش کیا تھا انہوں نے دسمبر میں جی سیون میٹنگ میں بھی یہ منصوبہ پیش کیا زلنسکی نے اس منصوبے میں کئی پہلووں کا احاطہ کیا جن میں نیوکلئر سلامتی خوراک تبانائی سپلائی قیدیوں کا تبادلہ اور بچوں کا ٹارچر شامل ہے ریشہ زلنسکی کے اس امن منصوبے کو پہلے ہی رد کر چکا ہے ریشہ کا کہنا ہے کہ وہ ان علاقوں کے نہیں چھوڑے گا جس پر اس نے قبضہ کیا ہے یوکرین کے صدر وولڈ امیر زلنسکی نے کہا ہے کہ یہ ہفتہ یوکرین کے لیے بہت اہم ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ اس ہفتے ہم جنگ کے اگلے سال میں داخل ہو جائیں گے اور ہمیں اپنے قومی مقصدوں کی سمجھ آنی چاہیے یوکرین کے کئی مقامات پر ہوائی حملوں کے سائرن بج رہے ہیں ریشہ کی صدر وولڈ امیر پوٹین کے قریبی عوددار نے زپوری زیزہ نیوکلئر پلانٹ کا دورہ کیا ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ یوکرین ایک ہزار چار سو ڈرونز خریدے گا اس خریدی کا مقصد فوجی صلاحیتوں میں اضافہ ہے سعودی عرب میں ایک یونیورسٹی پروفیسر کو بعض ٹویٹس کے لیے تیس سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے سعودی جنرلز ترکی الشلاب نے ٹویٹ کیا کہ سٹیٹ سیکیورٹی کورٹ نے محمد بن محسن البسرہ کے بارے میں یہ فیصلہ سنایا جو مکہ کی ام القوین یونیورسٹی کی میڈیکل فیکلٹی میں پروفیسر تھے انہوں نے لکھا کہ محمد بن محسن البسرہ نے سعودی عرب کے سرکاری الاربیہ ٹی وی نیٹورک کی طرف سے پھیلائے جانے والے جھوٹ کو بے نقاب کیا تھا انہوں نے سعودی حکمرانوں پر دبی دبی زبان میں تنقید بھی کی تھی انہوں نے قطر اور خلیجی ملکوں کی درمیان تنہ اور خطہ کی سیکیورٹی صورتحال کے بارے میں بھی بعض ٹویٹ کیے تھے جو حکمرانوں کو ناگوار گزرے یون سیکیورٹی کانسل نے افغانستان کے حکمران طالبان سے کہا ہے کہ وہ عورتوں کے تعلق سے پابندیاں برخواست کریں طالبان حکومت نے حال ہی میں لڑکیوں کے یونیورسٹی میں پڑھنے پر پابندی لگا دی تھی اور انجیوز میں عورتوں کے کام کرنے پر بھی پابندی لگائی گئی اس فیصل سے افغانستان کی عورتیں کافی ناراض ہیں بعض عالمی تنظیموں نے اپنا کام روک دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ عورتوں کے بغیر کام نہیں کر سکتے پندرہ رکنی سیکیورٹی کانسل نے کہا کہ اسے لڑکیوں کی تعلیم پر بڑھتی ہوئی پابندیوں سے تشویش ہے یون سیکیورٹی جنرل انٹرین گوٹریز نے کہا کہ پابندیاں کسی بھی حالت میں واپس لینی چاہیے کانسل میں قرارداد منظور کی گئے اور ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ افغانستان میں عورتوں اور لڑکیوں کا مکمل مساوی اور بامقصد شرکت دینی چاہیے کانسل نے طالبان سے کہا کہ وہ اسکولوں کو لڑکیوں کے لیے دوبارہ کھولیں اور ان پالیسیوں اور طریقوں کو واپس لیں جو انسانی حقوق اور بنیادی آزادی کی خلاف ورزی ہیں انٹرین گوٹریز نے کہا کہ تازہ پابندیوں کو کسی بھی قیمت پر جائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا عالمی تنظیموں نے پابندیوں پر سخت ریاکشن دیا ہے کیئر انٹرنیشنل نورویئن ریفیجی کانسل اور سیف دی چلڈن تنظیم نے کہا کہ وہ خاتون سٹاف کے بغیر اپنا کام جاری نہیں رکھ سکتے انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی نے بھی اپنا کام روک دیا ہے اسلامیک ریلیف تنظیم نے کہا کہ وہ بھی اپنا کام روک رہی ہے طالبان نے پچھلے ہفتے کابل میں احتجاج میں حصہ لینے والی بعض عورتوں کو گرفتار کیا تھا یہ عورتیں لڑکیوں کی تعلیم پر پابندیوں کے خلاف احتجاج کر رہی تھیں تین جنرلسٹوں کو بھی گرفتار کیا گیا طالبان نے پچھلے سال اگست میں افغانستان پر قبضہ کیا تھا تب سے وہ مسلسل ایسے فیصلے کر رہے ہیں اس دوران کئی عورتوں کے بیانات سامنے آئے ہیں جو طالبان کی پابندیوں سے بدزن ہیں ایک انیس سالہ سٹورنٹ نے کہا کہ ان کے ساتھ جانوروں سے بتر سلوک کیا جا رہا ہے ایک انیورسٹی میں پڑھنے والی انیس سالہ لڑکی نے کہا کہ وہ سوچ رہی ہے کہ کاش عورتوں کو خدا پیدا ہی نہیں کرتا ایک میڈیکل ڈاکٹر نے کہا کہ ان پابندیوں سے اسے خیال آ رہا ہے کہ اس کا دل درد سے پھٹ جائے گا بی بی سی، الجزیرہ اور دوسرے میڈیا اداروں نے ایسی کئی لڑکیوں اور عورتوں کے انٹرویوز پیش کیے ہیں امریکہ اور کینیڈا میں بام سائیکلون سے تباہی جاری ہے عورت داریس کی آپریشنز میں مصروف ہیں کینیڈا سے لے کر میکسیکو تک در جنوں جانے گئی ہیں سالکوں پر برف جمی ہوئی ہے لوگ کئی گھنٹوں سے سالکوں پر پھسے ہوئے ہیں مرنے والوں کی صحیح تعداد کچھ دن بعد ہی معلوم ہو سکے گی پچیس ملین سے زیادہ لوگ دجلی نہ ہونے اور دوسرے مسائل سے متاثر ہیں فلائٹ کینسل کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پورا نورت امریکہ اب بھی فریز ہے سابق پوپ بینیڈک کی حالت نازک ہے موجودہ پوپ فرانسس نے یہ بات بتائی اور عقیدت مندوں سے کہا کہ وہ پوپ بینیڈک کے لئے دعائیں کریں دوہزار تیرہ میں پوپ بینیڈک نے عہدہ چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے دنیا کو حیران کر دیا تھا چھے سو سال کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب کسی پوپ نے عہدہ چھوڑا تھا اس سے پہلے چودہ سو پندرہ ایسیل میں گریگوری ٹویلو نے پوپ کا عہدہ چھوڑا تھا پوپ بینیڈک کی عمر پہ چھانوے سال ہے ویٹیکن کے ایک ترجمہ نے بتایا کہ زیادہ عمر کی وجہ سے بینیڈک کی حالت بگڑتی جا رہی ہے انڈین اہدداروں نے کہا ہے کہ ملک میں کوویڈ نائنٹین کی چوتھی لہر شاید نہیں آئے لیکن انہوں نے کہا کہ جنوری میں کیسز بڑھ سکتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت انٹرنیشنل فلائٹ پر پابندی لگانے پر غور نہیں کر رہی ہے ایک دن پہلے انڈیا کی تمام ریاستوں میں کوویڈ نائنٹین کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے موک ڈرلز کیے گئے وزیر سہت منسوق منڈاویہ نے عوام سے کہا کہ وہ چوکس رہیں ایکسپورٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ اگلا مہینہ کافی اہم ہوگا انٹرنیشنل پسنجرز کے لیے ائر سویدہ پورٹل دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے جاپان، ساؤتھ کوریا، چائنہ، تھائیلین اور سنگاپور کے مسافروں سے اس کی شروعات کی جا رہی ہے چینائی میں دوبائی اور کمبوڈیا سے آنے والے دو مسافر پوزیٹف پائے گئے ائرپورٹس پر مسافروں کی رینڈم ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے سرکاری عہدداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ اگلے چالیس دن بڑے اہم ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ جنوری میں کووٹ کیسوں میں اچھال آ سکتا ہے پچھلے تجربے کی بنیاد پر اندازہ لگایا گیا ہے کہ اگلے تیس چالیس دن کافی اہم ہو گئے لیکن وزارت سہت کے عہدداروں نے کہا کہ انفیکشن کی سنگینی زیادہ نہیں ہوگی اگر کوئی لہر آئے تب بھی موتیں اور ہسپیٹلائزیشن کم ہوگا چائنہ ساؤتھ کوریا اور بعض ملکوں میں کووٹ کیسوں میں اضافے کی وجہ سے ملک میں چوکس ہی اختیار کی گئی ہے وزیراعظم موڈی اور وزیراعظم منسوک منڈاویہ نے حالی عرصے میں کئی میٹنگز کرتے ہوئے کووٹ صورتحال کا جائزہ لیا دیلی کے سفدرجنگ ہسپیٹل میں میانمار کی گیارہ ٹورسٹوں کو ڈسچارج کر دیا گیا جنہیں آئیسولیشن میں رکھا گیا تھا ان کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہے انڈیا میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو اٹھاسی نئے کووٹ کیس پائے گئے سرگرم کیسز بڑھ کر تین ہزار چار سو اڑسٹ ہو گئے ہیں اس درون لانسٹ کمیشن کی ایک رکن ڈاکٹر سونیلا گارگ نے بتایا کہ چوتھی لہر شاید نہیں آئے گی لیکن ہمیں چوکس رہنا پڑے گا ہم احتیاطی قدم اٹھا رہے ہیں پچھلے تین دیروں میں ملک میں انچالیس انٹرنیشنل پیسنجرز کووٹ پوزیٹف پائے گئے ہیں جنوری میں انڈیا میناک کے ذریعے دی جانے والی ویکسین شروع کی جائے گی یہ بوسٹر ویکسین اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو دی جائے گی جمہو کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں چار ملٹنس ہلاک ہو گئے یہ جھڑپ جمہو زلے کے صدرہ علاقے میں ہوئی عہدداروں نے بتایا کہ مارے گئے ملٹنس کی پہچان کی جا رہی ہے عہدداروں نے بتایا کہ یہ ایک چانس انکاؤنٹر تھا اس کے ذریعے ریپبلک ڈے سے پہلے ایک بڑی کامیابی حاصل کی گئی ہے وزیراعظم نریندر موڈی کی ماں ہرابہ کو ہسپٹل میں شریک کیا گیا ہے انہیں احمد آباد کے ایک ہسپٹل میں شریک کیا گیا ان کی حالت سٹیبل بتائی گئی وزیراعظم موڈی نے احمد آباد کے اس ہسپٹل پہنچتے ہوئے اپنی ماں کی مزاج پورسی کی ہرابہ کے عمر 99 سال ہے موڈی شام چار بجے دہلی سے روانہ ہوئے اور تقریباً ایک گھنٹہ اپنی ماں کے ساتھ گزارا کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دکتا ہے طالبان عورتوں پر پابندیاں واپس لیں یو این سیکیورٹی کانسل کا مطالبہ قرارداد منظور خیرسون میں ریشیا کے حملے تیز زلنسکی نے کہا آنے والا ہفتہ کافی اہم ہوگا ریشیا ایران کو سیو تھرڈی فائی فائٹر جیٹس دے گا مغربی ملک ناراض اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں میں جھاڑ پیں سپاہیوں پر لاشوں کی بے حرمتی کا الزام سعودی عرب میں حکومت کے خلاف ٹویٹ پر یونیورسٹی پروفیسر کو تیس سال کیجئے امریکہ اور کینیڈا میں بوم سائیکلون سے تباہی جاری پچیس میلین سے زیادہ متاثر انڈیا میں تین دن میں انچالیس انٹرنیشنل پسنجرز کوویٹ پوزیٹیو ملک بھر میں چوکسی انٹرنیشنل فلائٹ پر پابندی زیر غور نہیں اہدداروں نے کہا جنوری میں کوویٹ کیس بڑھ سکتے ہیں یہ تھی آج کی خبریں پشید اللہ فراسط کو دنی اجازت اور مبیحت بہت خیال رکھیں موسیقی